سو ہلو دوستو ہیں ویلگم ٹو ایر چینل اور آج کی سیڈیم گائز میں آپ کو بتانے والا ہوں گی اگر انسٹاگرام پر گائز جیسے کہ ہم انسٹاگرام جو پر رہنے چلاتے ہیں اور چلانے کے ساتھ سے جب پروفائل کرنے جاتے ہیں تو اوپر اکھرڈ میں آپ دوستے کو ریڈ والا ایرو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوگی کہ آخر کار یہ ہے ہمارے انسٹاگرام کے اندر ریڈ والا جو یہ جو ہے ڈاٹ ہے یا آخر کیوں دیکھ رہا ہے تو گائز اس کے بارے میں کچھ بتاؤں اس سے پہلل کی اگر آپ چینل پر نئے ہو تو جرور اس چینل کو سبسکرائب کر دو گائز تاکہ اسی طریقے کی انفرمیشنل ویڈیوز آپ کو عاروز دیکھنے کو ملتی رہے تو گائز جب آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہو اور یوز کرنے کے ساتھ ساتھی ساتھ اگر آپ کو اوپر کے شیئر میں ریڈ ڈاٹ اگر دیکھ رہا ہے گائز تو میں آپ کو بتاؤں گا کی اس سے کیا ہو سکتی ہے آپ کو پرابلم اور آپ کے کس طریقے سے آپ اس کو دور کر سکتے ہو اپنے انسٹاگرام میں تو گائز بیسکلی تو جب ہم انسٹاگرام کو اپنی اس طریقے سے کھولتے ہیں اور پروفائل کے اندر جب جائیں گے تو اوپر شیئر میں آپ کو ریڈ ڈاٹ دیکھنے کو ملے گا تو گائز اس ریڈ ڈ ڈاٹ کو ریڈ ڈاٹ دیکھتا کیوں ہے اب میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں گائز یہ ایک سمبل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر انسٹاگرام میں جو آئی ڈی آپ چلا رہے ہو اس کے علامہ اگر دوسرا کوئی آئی ڈی ہے تو اس کے اوپر کوئی نٹیفیکیشن جب آتا ہے تو یہاں پر ریڈ ڈاٹ دیکھتا ہے گائز تو اس ریڈ ڈاٹ کے اوپر جب آپ اس طریقے سے کلک کرو گے تو وہ آپ کا جو ہے دوسرا والا آئی ڈی اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا اور جس ب ڈی آئی ڈی میں آپ کا میسج آیا ہوگا اس آئی ڈی کے اندر پھر ریڈ ڈاٹ دیکھے گا اور آپ جب اس کے اندر کلک کر لوگے گائز تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا وہ والا پروفائل کھل جائے گا اور اس کے بعد گائز اس کے بعد پھر ریڈ ڈاٹ واضلے آپ شنگ اوپر کلک کرو گے تو پھر دوبارہ سے اس پروفائل کے اوپر ریڈ ڈاٹ نہیں دیکھے گا کسی دوسری دیسارے والے کے اوپر دیکھے گا تو گائز کچھ اس طریقے سے آپ پتا کر سکت ہوں کہ آپ کے دوسری کسی اکاؤنٹ کے اندر جو ہے کوئی نوٹیفکیشن آیا ہے کوئی جو ہے میسج ہے تو گائز کچھ ایسا آپ پتہ کر سکتے ہو تو آئی ہوپ گائز اپنے ویڈیو یہاں تک دیکھا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہے جب روز سبسکرائب کر دو تاکہ جو آنے والی ویڈیو آپ پورا دیکھنے کو ملتی رہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب تکاری دینا اور بیل ایکن بھی دبا لینا